کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ میچ کو ختم کریں یہ پلیئر کی کوالٹی ہے اور یہ آنا چاہیے اور یا پاکستانی پلیئر زیادہ یالی چیز کرنے لگ گئے جو بہت زبردست چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا میچ وینر سو کل دو میچز ہوئے تھے اگر ان کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ کروں کہ ابھی تک جو سوفا پی ایسل میں دیکھا گیا وہ یالی چیز ہے کہ جو ایک تو ٹاوس کی بڑی ویلیو ہے جو ٹیم پہلے بالنگ کر رہی ہے سیکنڈ میں چیز کر رہی ہے ان کے لیے بڑی آسانی نظر آ رہی ہے ایک تو ابھی تک دوسری چیز یہ جو دیکھنے میں آئی ہے جو لوگ پہلے چھے اوور اچھا یوٹلائز کر رہے ہیں بے شک وہ بولرز ہو یا بیٹنگ ہو جس کی ٹاپ آرڈر چھے اوور اچھے یوٹلائز کر جاتی ہے تو وہ میچ میں ڈیفرنس ڈال دیتے ہیں ابھی تک جتنے بھی میچز دیکھے جائیں جو ٹیم بھی میچ جیت رہے ہیں ان کے اوپنرز نے سکور کر کے دیا ہے اگر نیچے سے آکے لوگوں نے مینیج بھی کیا ہے لیکن وہ ٹوٹل اس لیول پہ نہیں لے کے گئے کہ جی وہ میچ وننگ بن سکے اور دوسرا یہ کہ جس کے جس بولرز نے پہلے چھے اوور اچھے کر لیے تو ان کا وہ بھی وننگ سٹینڈ پہ آخر میں آپ کو کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ آلی چیز دو اس پی ایس ال میں جو دو خاص چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح کل ظلمی کا اور اسلام آباد کا میچ تھا حالانکہ ظلمی نے بعد میں ریکاور کر لیے تھا ریدر فورڈ نے بڑی زبردست ستر رنگ سکی اننگز کھیلی بڑے کروشل موقع پہ ایک سو ستر رنس کوئی اتنے تھوڑے نہیں تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپنرز فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے ٹوٹل کو اس لیول پہ نہیں لے کے جا سکے جس پہ لے کے جانتا وہیں اسلام آباد والوں نے پہلے چھے اوور کا فائدہ اٹھایا انہوں نے دو وروں میں 37 رنس کر لیے تھے کہ میچ پہلے دو وروں میں ختم کر دیا تھا انہوں نہیں کیونکہ میچ کو پتہ چل گیا تھا دو ور میں نظر آگیا تھا کہ جی میچ کدھر جا رہا ہے تو پہلے چھے اوور بڑے کروشل ہیں اور اگر اسلام آباد کی اس کی وال سٹرلنگ کی تعریف کی جائے اس نے اٹھارہ بالوں پہ پچاس کیا تو بڑے بڑی زبردست سننگز کھیل لی ہے اور ہیلز نے وہ سیزن پلیئر ہے بڑا زبردست اس نے کی ہے لیکن اگر اسلام آباد کی بالنگ کو کریڈٹ نہ دیا جائے کہ جس طرح فائم اشرف نے پرفارمس دی ہے کہ لگ رہا تھا کہ کہ جی ٹیم کھیل رہی ہے اور شہداب خان کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کہ جی اب پچھلے دو سال اس نے کافی ہارڈ گزار رہے ہیں کہ جی اس کی بالنگ میں جس طرح کا وہ پلیئر ہے اس طرح کی نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ بہتر سے بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے اسلام آباد کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی دونوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے اور میں ایک چیز دوسری کہوں گا کہ اسلام آباد کو جو ساروں سے زیادہ کیا کہ جی بڑا انہوں نے زبردہ سٹارٹ لیا بڑا ٹیم کا کمبینیشن بڑا اچھا لگ رہا تھا ٹیم بڑی جنائٹڈ ہو کے کھیل رہی تھی ان کے کوچ بھی چینج ہوئے ہیں کہ ازر محمود آئے ہیں تو ازر کو بھی بہت مبارک ہو کے جی ایز ایک ہیڈ کوچ کی کہ جی وہ پہلا میچ جیتے ہیں اور ٹیم کی جن سے پرفارمس تھی جس طرح ٹیم جل نظر آ رہی تھی یہ اچھا سائن ہے کہ جو نئی کوچز آ رہے ہیں جس طرح ہم سکلین نے پاکستان ٹیم کو کوچ کیا تھا اب یہ ازر جس طرح کر رہا ہے یہ مشتاق کر رہا ہے کہ جن سے یہ نئی کوچز پاکستان کے آ رہے ہیں ان کے اس میں پرفارمس ہے نا بہتر ہو رہی ہے پلیس کی جو پاکستان کرکٹ کے لیے بڑا زبردست سائن ہے اچھا دوسرے میچ کی جن سے بات کی جائے نا جو لاہور اور کراچی کا بڑا میچ تھا اس میں فخر کی بیٹنگ کی تعریف کرنی چاہیے کہ جی فخر نے بڑی زبردست اننگز کھلی ہے اور جو ساروں سے خوشی کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کہ اس نے لمبی اننگز کھلی ہے میچ کو ختم کرنے پہ جا رہا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر فخر ہی میچ ویننگ ہٹ مارتا لیکن پھر بھی وہ جس طرح ہم آؤٹ گیا تھا میچ اس ٹرم فنش ہو گیا تھا لیکن یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ آپ ہے نا جس ہم پچ پچ سیٹ ہو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ میچ کو ختم کریں یہ پلیئر کی کوالٹی ہے اور جی آنا چاہیے اور یا پاکستانی پلیئر زیادہ یالی چیز کرنے لگ گئے جو بہت زبردست چیز ہے تو یہ فخر کو اس چیز کی بہت ممارک حالانکہ اس نے پچھلے میچ میں بھی زبردست اننگز کھیلی تھی کہ جی میرے خیال میں ستر رنس کیے تھے لیکن وہ انیف نہیں تھی آج اس کا جس طرح وہ کھیلا ہے سارے لوگ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بڑی اچھا ہے اور جب سے ساؤتھ افریقہ سیننگز کھیل کر ہے کہ اس کی پرفارمس میں بہتری سے بہتری آ رہی ہے اچھا دوسری چیز کراچی کے حوالے سے بات کروں کیونکہ جی کراچی بڑی مشکل میں آ گیا ہے کیونکہ جی تین میں سے تین میں چھار گیا ہے مجھے انہا دیفینسیو کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میری نہیں سمجھ آ رہا کہ کیوں ہیں ایک بابر آزم ہے ورلڈ بیسٹ پلیئر ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں کہ جی بہتری پلیئر ہے لیکن جہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وگٹ پہ نا سٹے کرنے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ جی میں وگٹ پہ کھڑا رہا ہوں کیونکہ جی میں لمبے اوبر کھیلوں پتہ نہیں کراچی کنگز کی یالی میرا مطلب ہے پلیننگ ہے یا کیا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ ورلڈ بیسٹ پلیئر ہیں آپ کی ٹیم اس ٹیم تک پریشر سے نہیں نکلے گی جس ٹیم تک آپ بولرز پہ پریشر نہیں ڈالو گے جب تک بابر آزم میرا مطلب ہے بولرز پہ اٹیک نہیں کرے گا ان کو انڈر پریشر نہیں لے کے آئے گا آپ کی ٹیم پریشر میں سے نہیں نکلے گی آپ کے ساتھ شرجیل کھیل رہا ہے بڑا زبردست کھیل رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ بہت زبردست پلیئر ہے کہ جب تک کہنا آپ پریشر نہیں اتا رہو گے ورلڈ بیسٹ بیٹس میں اگر پیچ پہ فسا رہے گا تو دوسرے پلیئرز کے لیے بھی بہت مشکل ہوگی تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی اپنی اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وکٹ پہ سٹے کرنے کی بجائے اگر آپ رنز بنانے جائے دوسرے بولور پہ پریشر ڈالنے جائے تو میرا خیال میں آپ کی ٹیم میں بہتر پرفارمنس دے سکتی ہے اور ایک چیز اس میں اور کہوں گا جس طرح شائنشاہ فریدی ہے حالانکہ وہ دو سو آٹھ دس رنز کر کے پہلی نیز میں ڈیفینڈ نہیں کر سکا تھا ٹھیک ہے کہ جی نیا کپتان بنا ہے کچھ مسٹیک ہو رہی ہوں گی لیکن ایک چیز اچھی نظر آ رہی ہے اس کی کہ وہ کشی بھی ٹائم ہے نا پریشان نظر نہیں آ رہا اس کو کونفیڈنس نظر آ رہا ہے کہ انسان سے نا دیکھو کوئی بھی نئی چیز کرتا ہے غلطیاں تو ہوتی ہیں غلطیاں ہونے کی نہیں بہترین لیکن یہ کہ اس میں کونفیڈنس نظر آ رہا ہے تو وہ کسی بھی موقع پہ گھبرار نہیں رہا اپنی ہمیں اتراز ہے کہ کچھ چینج ہونی چاہیئے کہ کچھ نہیں ہونا چاہیئے بھی یہ چلتا رہتا ہے کرکٹ میں یہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے لیکن نئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کونفیڈنس ہے اپنی کپٹنسی پہ آپ جو کر رہے ہو تو یہاں چیز شاہین شاہ آ رہی ہے تو یہ بڑا اچھا سائن ہے تو میں گوڑڈا کے کہ جی لہور کلندر کو بھی کہ انہوں نے اس طرح کا اگڈام اٹھایا کیا ہے کہ جی جنگ پلیس کو کپتان لے کے آئے ہیں تو بڑی اچھی ہے اور باقی ساری ٹیموں کو میرے طرح سے گوڑڈا کا ہے تینکیو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ میچ کو ختم کریں یہ پلیئر کی کوالیٹی ہے اور یہ آنا چاہیے اور یہ پاکستانی پلیئر زیادہ یالی چیز کرنے لگ گئے جو بہت زبردست چیز ہے